بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس وقت ہم جنوبی پنجاب بہاول نگر زلہ میں کھڑے ہیں میں آپ کو اس وقت انڈیا کی عبادی فیروز نگر گاؤں دوستو دکھا رہا ہوں یہ جو زوم کر کے یہ بھارت کے آخری گاؤں ہے جو پاکستان کی سرحد کے ساتھ ہے میں یہ جو آپ کو نظر آرہا دوستو یہ والا گاؤں فیروز نگر ہے یہ پورا گاؤں فیروز نگر بورڈر پر واقعہ ہے یہ پاکستان کے جو زلہ بہاول نگر ہے جنوبی پنجاب میں اس کے ساتھ آخری گاؤں ہیں دوستو یہ دیکھیں زوم کر کے یہ گاؤں کی ساری حدود ہیں اور آپ کو زیرو لائن بھی اس درختوں کے پیچھے جو وہ جنگلہ سا نظر آرہا دوستو یہ زیرو لائن ہے اس وقت ہم پاکستان انڈیا بورڈر کے اوپر کھڑے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ میں آپ کو مناظر لائف دکھا رہا ہوں دوستو بورڈر کے دوستو میں یہ آپ کو جو عبادی اس وقت یہ نظر آرہی ہے پاکستان کا یہ والا جو یہ والا جو گاؤں ہیں دوستو یہ زیرو لائن ہے یہاں پہ زیرو لائن یہاں پہ جنگلہ لگا ہوا ہے پورے بورڈر لائن کا اس طرح پورا ساتھ ساتھ جنگلہ ہے اور وہ آگے یہاں پہ عبادی ہے گاؤں کی فیروز نگر دوستو میں آپ کو یہ عبادی کے کچھ گھر دکھا دیتا ہوں یہ پاکستان کے آخری گھار ہیں جو آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں دوستو یہ گاؤں ہیں دوستو پاکستان والی سائڈ پہ اس گاؤں کا نام ہے علی پور دوستو علی پور میں اس وقت کھڑا ہوں اور آپ کو فیروز نگر جو انڈیا کا گاؤں ہے اس کی عبادی آپ کو پلیئر دکھا رہا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوں گا یہ پورا سنسان اور اجار سا علاقہ ہے اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں آپ کو نظر آ رہی جہاں پہ عبادی اور زیادہ ہو سنسان جگہ ہے ویرانہ ہے یہ پٹڑی ب یہ آخری سرحد کے ساتھ ساتھ آخری پٹی ہے یہاں سے انٹر ہو جاتی تھی ٹرین آگے دوستو جو فازل کا انڈیا فازل کا جو انڈیا کا آخری گاؤں ہے وہاں سے انٹر ہو جاتی تھی اور پھر آگے ہوتی ہوئی یہ یہاں پہ عبادی یہ دیکھیں زون کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں دوستو یہ فیروز نگر انڈیا کا گاؤں ہیں دوستو اس گاؤں کی ہسٹری یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی آزادی سے قبل جب بھی ہم اس کو دیکھتے تھے تو یہ گاؤں پاکستان والے نقشے میں آتا تھا یعنی ریڈ کلف نے جو لائن کھینچی تھی وہ پاکستان والی سرحد کے ساتھ ساتھ یہ گاؤں آتا تھا پھر کچھ مہائدے ہوئے جس کی وجہ سے کچھ سرحد کی جو لائنیں تھی وہ اس کو تبدیل کیا گیا اور جو ٹرینز کا پٹڑی کا حصہ تھا وہ بھی وہاں پہ چلا گیا انڈیا والی سائٹ پہ تو یہ جو گاؤں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں فیروز نگر یہ بھی انڈیا والی سائٹ پہ چلا گیا یہ دیکھیں دوستو یہ اس وقت ہم بالکل دپہر کا ٹائم ہے تو ہم آ آگے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا یہ بلر کر کے یہ دیکھیں دوستو یہ اس وقت آپ کو جو نظر آ رہا ہے علاقہ سارا انڈیا کا ہے یہ سرحد کے پار ہم اس پار دیکھ رہے ہیں اس سے آگے جانے کی دوستو اجازت نہیں ہوتی یہ سرحد کے علاقے ہوتے ہیں تو یہاں سے ہی میں آپ کو زوم کر کے جو دکھا پا رہا ہوں یہ وہ علاقہ خوبصورت ہے آگے ایک باغ بھی ہے جو انڈیا والی سائٹ پہ باغ ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی اسی ویڈیو میں دکھاتا ہوں لیکن وہ تھوڑا سا آگے ہے پہلے آپ یہ گاؤں دیکھ لیں فیروز نگر کی عبادی جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ والی عبادی ایسی وی لوگ آپ نے پہلے دوستو چینل پر کبھی نہیں دیکھا ہوگا وہ جو آگے گاؤں کی ساتھ باغ ہے جہاں پہ رنجرز اور بی ایس ایف کے جوان کر پیرے ہوتے ہیں پاکستان کی طرف سے بھی اور انڈیا کی طرف سے بھی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سے ریکویسٹ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے گھنٹی کے جو نشان ہے اس کو دبا دیں اور آل کے نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ جیسی میں ویڈیو آپ لڈ کروں آپ تک آسانی سے پہنچ سکے یہ دیکھ رہے ہیں دوستو ریت اور بورڈر کا علاقہ آپ کو سمسان اور ایسی نظر آرہا جیسے کوئی عبادی نہیں ہے کیونکہ دور دور تک اس علاقے میں کوئی عبادی نہیں ہوتی یہ دیکھیں یہ آپ کو یہ اس وقت جو پٹڑی کا میں نش دیکھا رہا ہوں یہاں سے ٹرین اینٹر ہو جاتی تھی فاظل کا میں پھر آگے بٹینڈا اور راجستان کا یہ داخل ہو جاتی تھی انڈیا کی طرف یہ پوری سرحد کا اس وقت آپ جائزہ لے رہے ہیں دوستو ہم نے پہلے بھی میں نے وی لاغ اپلوڈ کیا ہوں لیکن یہ ہم نے فیروز یہ دیکھیں یہ فیروز پور گاؤں فیروز نگر دوستو یہ گاؤں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سکرین پر ایسا گاؤں پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا یہ گاؤں انڈیا کا گاؤں ہے اور یہ آخری گاؤں ہے جو جنوبی پنجاب کے بلکل ساتھ لگتا ہے تو دوستو چلو چلتے ہیں میں آپ کو باغ دکھاتا ہوں جو انڈیا کی سرحد کے ساتھ باغ ہے جی ہاں دوستو یہ آپ مم پہنچ چکے ہیں اس وقت یہ اہم اس وقت آپ کو میں دکھا پا رہا ہوں دوستو یہ باغ ہے جہاں پہ بی ایس ایف کے جوان اور رینجر کے جوان اپنی پریکٹس کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ٹوٹل قبضہ میں تھوڑا سے زوم کر کے آپ کو دکھاؤں گا دوستو یہ بی ایس ایف کے جوان یہاں پہ رہتے ہیں اور انہوں انہوں نے اس باغ پر قبضہ کیا ہوا ہے قبضہ اندہ سنس دوستو کیونکہ یہ باغ انڈیا کا باغ ہے ہم پاکستان کے اس سائر پہ کھڑے ہیں پٹڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو تین درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پٹڑی کے اوپر ہیں ریل کی پٹڑی کے اوپر تو یہاں سے ٹریک گزرتا تھا اور لیکن یہ جو آپ کو علاقہ نظر آ رہا ہے یہ اسی فیروز نگر کے تھوڑا سا آگے چل کے فیروز نگر کی چوکی ہے اور چوکی کے ساتھ یہ باغ ہے جہاں پہ بی ایس ایف کے جوان بھی پریکٹس وغیرہ کرتے رہتے ہیں اور یہیں پہ وہ ان کے دیرے ہیں اور یہیں پہ ان کی چوکی ہے یہ جو درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں دوستو ان درختوں کے میں تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں دوستو درختوں کے پیچھے چوکی ہے اور یہ پاکستان اور انڈیا بارڈر پہ بلکل سرحد کے ساتھ انڈیا والی سائیڈ پہ یہ باغ ہے اور چوکی بھی انڈیا کی ہے بی ایس ایف کے جوان جہاں پہ رہتے ہیں یہ آپ کو پٹڑی نظر آ رہی ہے کہ درمیان میں یہ وہی ریل پٹڑی ہے جہاں سے ٹرین گزر کر انڈیا میں داخل ہو جاتی تھی اور پاکستان سے یہاں لیو کر جاتی تھی یہ آخری وہ مقام ہے جہاں سے انڈیا میں ٹرین داخل ہو جاتی تھی اور پاکستان کو چھوڑ جاتی تھی دوستو جب انیس سو پینسٹھ اور انیس سو ہکتر کی جنگیں لڑی گئیں تب یہ جو آپ اس وقت باغ دیکھ رہے ہیں اس باغ میں ٹوٹل بی ایس ایف کے جوان اپنے ٹینکس اور توپوں کے ساتھ آ گئے تھے پریکٹس بھی کرتے تھے تو یہ جیسی علاقے میں میں اس وقت کھڑا ہوں پٹڑی کے اس طرف اور اس علاقے میں سارے پاکستان رینجرز کے جوان تھے وہ اپنی پریکٹس اور اپنی وہ جو ملک کی سرحد کی حفاظت کرنے کے لیے ہر وقت تیار تھے دوستو ایک خاص بات اس بارڈر کی میں آپ کو بتا دوں کہ اس بارڈر کے قریب زیادہ نہیں جائے جا سکتا پہلے میں نے وی لوگ بہت قریب سے بنائے ہیں لیکن یہ جو فیروز نگر گاؤں تھا یہ ہم نے نہیں دیکھا یہ دیکھیں دوستو یہ ابھی گائے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان والی گائے ہیں بس یہ گائے ایسے کوئی دو چار جانور پھر رہے ہوتے ہیں آزاد لیکن ان کو کن ہو سکتا ہے اس کا بھی جو آئی ڈی کارڈ ہے یا انڈیا والی سائٹ پہ جو اس کا آدھار کارڈ ہے وہ جمع ہوتا ہے بی ایس ایف کے جوانوں کی طرف اور پاکستان پہ جو لوگ ایدر بارڈر کے قریب اپنے جو یہ دیکھ رہے ہیں جو جانور وغیرہ چراتے ہیں یا جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں ان کا جو آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے یعنی جس کو شناختی کارڈ کہتے ہیں پاکستان میں رینجر کے جوانوں کے پاس ہوتا ہے دوستو یہ جو پورا وی لوگ تھا می کوشش رہی رہتی ہے کہ آپ کو نیچرل اور جو بناوٹ سے پاک چیزیں وہ آپ کے سامنے لائے جائے تو امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ وی لوگ پسند آیا گیا پورا وی لوگ دوستو صرف اسی مقصد کے لیے بنایا گیا کہ یہ جو فیروز نگر گاؤں تھا یہ بھی پاکستان سے کلیرلی طور پر نظر آتا ہے جس کی عبادی جس کا باغ اور بی ایس اکفے جو جوان ہیں وہ وہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں اور یہی پیس کی چوکی ہے اسی باغ میں تو امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ وی لوگ بہت پسند آیا ہوگا کمنٹ کر کے لازمی بتائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ